اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹاک پاکستان ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانوروں میں نسل کشی سے متعلق بتائیں گے جانوروں میں بہتر نسل کشی سے اندر نسل کیلئے بچے مویا کرتے ہیں اور نسل کشی دو طرح سے کی جاتی ہے نمبر ایک ہے قدرتی طریقہ نسل کشی نمبر دو ہے مسنوی طریقہ نسل کشی نمبر ایک پہ جو قدرتی طریقہ جو ہے قدرتی طریقہ میں سانڈ سے ملاب کرائے جاتا ہے زیادہ تر گائیں بہن سے اسی طرح سے بریڈ ہو رہی ہیں اس میں تولیدی امراض پھیلنے کا خطرہ موجود رہتا ہے اس میں زیادہ تعداد میں سانڈوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح میاری سانڈ کے چنو میں مشکلات پیش آتی ہیں جبکہ پہلے ہی مطلوبہ تعداد میں اصلا نہیں ہے اس کے علاوہ بواقت ملائی بیجا اور ظالمانہ اسمال سے بھی سانڈ نکارہ ہو جاتے ہیں اس کا بہتر حل یہ ہے کہ جدید طریقہ نسل کشی اپنا لیا جائے دوسرے نمبر پہ ہے مسنوی نسل کشی مسنوی طریقے میں مادہ تولید یعنی سیمن کو ایک آلہ میں راکھ دیا جاتا ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں آلہ نسل کے مقامی اور غیر مرکی پرکھے ہوئے سانڈوں کا سیمن اسمال ہوتا ہے اسمال کیا جاتا ہے جس سے ایندہ بچے بہتر آتے ہیں جنسی بیمارے کا تدارو کیا جاتا ہے ریکارڈ رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور ان بریڈنگ کا خطرہ ٹالا جاتا ہے جا سکتا ہے گزرتی ملاپ اور مسنوی طریقہ میں استعمال ہونے والا سانڈوں میں مسنوی طریقہ سے ملاپ والا سانڈ سو گناہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں بہتر نتائج کے لئے ضروری عوامل اے آئی کے لئے صحیح وقت اگر صبح جنور گرمی میں آ جائے تو شام کو اے آئی ہونی چاہیے اے آئی یا مسنوی نسل کشی کا صحیح وقت جنور کو گرمی شروع ہونے سے بارہ سے اٹھانہ گھنٹے کے بعد ہوتا ہے جب جنور پوری ہیٹ میں ہوتا ہے ایک اندازک مطابق جب گاہ یا بینز گرم ہوتی ہے تو یہ تبدیلیاں نوٹ کی گئی ہیں دوسرے جنور کے ساتھ پہلے سے زیادہ جہرانہ رویہ ان دنوں چارہ کم کاتے ہیں دودھیال جنور دودھ کم دیتے ہیں پہلے سے زیادہ آواز نکالتے ہیں مسنوی نسل کشی کے فغیت اس طریقہ کار کے ذریعے مستقبل کے لئے سانڈ بیل کا اندخاب ان کی اپنی اولاد کی کارکردی کی بنیاد پر ممکن ہے جبکہ بسورت دیگر اس کے لئے کافی عرصہ درکار ہوتا ہے جدید نسل کے ذریعے چھرہ زرخیزی میں اضافہ ممکن ہے بشرتہ کے موضوع وقت پر تو خمرزی کی جائے اس طریقہ کار کے ذریعے ایک سانڈ سے پانچ سو سے ایک ہزار تک جانور حملہ کیے جا سکتے ہیں جس سے بے شمار سانڈ رکھنے پر کثیر اخراجات میں کمی کی جا سکتی ہے اس طریقہ سے دور دراز کے علاقوں میں بھی نسل کشی کا کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو قدرتی ملائی میں ممکن نہیں اس طریقہ کار کے ذریعے موضوع جانور کو کئی جنسی بیماریوں سے بچائے جا سکتا ہے جو قدرتی ملائی کے وقت سانڈ سے مادہ کو منتقل ہوتی ہیں اس کے علاوہ مادہ جانور کے زخمی ہونے کے امکانات بھی ختم ہو جاتے ہیں مسنوری نسل کشی یا اے آئی ٹی کے اے آئی کرنے کے نقصانات مسنوری نسل کشی کرنے والے ٹیکنیشن کا اپنے کارم میں مائر ہونا ضروری ہے اگر وہ اپکام میں مائر نہ ہو تو جانور کو تولید یا اضاق کو زخمی کرنے کا بحث بن سکتا ہے صفائی کا خیار رکھے بغیر ٹیکنیشن بزاتے خود جانور میں بیماری پلانے کا بحث بن سکتا ہے اگر ٹیکنیشن احتیت تدبیر اپناتا رہے تو خود بھی اچھوتی بیمارے میں نہ اپناتا رہے تو بھی مبتلاہ ہو سکتا ہے ہیٹ کے صحیح وقت کا تائیو نہ کرنے کے صورت میں جانور حملہ نہیں ہو سکتا شکریہ موسیقی